اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو وہ کیا کریں گے اقام السلاتہ پہلا کام ہے نماز قائم کریں گے یہی کام حضور نے کیا جاتے ہی سب سے پہلے جمعہ قائم کیا اور پھر یہ کہ مسجد النبی کی تعمیر کی پہلا کام و آتب الزکاة زکاة ادا کریں گے آتب الزکاة اور دیں زکاة اقام السلاتہ و آتب الزکاة اور دیں گے وہ زکاة اور یہ کہ زکاة کا نظام قائم کیا جائے تاکہ جو بھی معاشرے کے اندر پس باندہ توقع کے پاس جن کے ہاں احتیاج ہے ان کا بھی کفالت کا بند بس و عمرو بالمعروف اور وہ نیکی کا حکم دیں گے و نہو عدی منکر و بدی سے روکیں گے وللہ آقبت والعبور اور تمام معاملات کا بلکہ آخری انجام تو ہے وہ تو ظاہر ہے کہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے اللہ کی قبضہ قدرت میں ہے اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں ایک اعتبار سے کہ گویا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا منیفیسٹو تھا منیفیسٹو ایک تو ہمارا آج کا تصور ہے کہ انتخابات میں جو پارٹیاں حصہ لیتی ہیں وہ اپنا اپنا پروگرام دیتی ہیں لیکن اس سے حضور اگر یہ روایت صحیح ہے کہ یہ آیات نازل ہوئی ہیں جبکہ حضور تشریف لے جا رہے ہیں مکہ سے مدینہ کی طرف حجرت کے سفر پر تو اللہ کے علم میں ہے کہ آپ کا جو وہاں داخلہ ہونے والا ہے وہ تو ہوگا ایک بے تاج بادشاہ کی حصیت سے جاتے ہی آپ کو وہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اختیار اور اقتدار بن جائے گا تو جب یہ صورت ہوگی تو کیا کریں گے ان کی پرارٹیز کیا ہوں گی تو جیسے کہ جماعت نے کہا کہ ہماری حکومت بنے گی تو ہم یہ کریں گے تو گویا کہ یہ ہے وہ ہمیشہ کے لیے اہل ایمان کا جو سمجھ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا یہ آیات خاص ہیں اب دیکھئے پھر وہی جو مکی صورتوں کا مضمون ہوتا ہے بالکل انداز جو ہے وہ بدل جائے گا یہ آیات ہیں اسنائے سفر حجرت کی یا ہو سکتا ہے کہ مدینہ پہنچ کر راضیل ہوئی ہوں لیکن یہ مکی صورت میں رکھ دی گئی ہے مناسبت کے اعتبار سے کہ جہاں حج کے یہ افعاد بیان ہو رہے مناسبت کے حج اس کے ساتھ ہی ان کو شامل کر دیا گیا اب وہی جو عام مکی مضامین ہیں مکی صورتوں کے وہ شروع ہو جائیں گے اور اے نبی اگر یہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو آپ سے پہلے بھی جھٹلایا ہے قوم نوح نے قوم عاد نے قوم سمود نے قوم ابراہیما و قوم لوت ابراہیم کی قوم نے اور لوت کی قوم نے و اصحاب و مدینہ اور مدین والوں نے و قضب موسیٰ اور موسیٰ کی بھی تقضیب کی گئی تھی فَاَمْ لَيْتُ لِلْكَافِرِينَا تو میں نے کافروں کو کچھ ڈھیل دی محلت دی ان کی رسی دراز کی ثُمْ مَا خَسْتُهُمْ پھر میں نے ان کو پکڑ لیا فَقَئِ فَقَانَ النَّقِيرُ تو بھی دی پکڑ کیسی رہی ہے کیا حشر ہوا قوم نوح کا اور قوم عود کا اور قوم صالح کا ان تمام اقوام کے جو حالات ہیں وہ قرآن مجید میں بار بار آ چکے فَقَائِن مِن قَرْيَةٍ أَحْلَقْنَاهَا تو کتنی ہی ایسی بستیاں ہیں آبادیاں ہیں جن کو ہم نے حلاق کیا وحیہ ظالمتوں اور حلاق یوں ہی نہیں کر دیا وہ ظالم تھی گناہگار تھی ان میں گناہ اتنا پھیل گیا تھا شرق اور کفر کا اتنا دور دورہ ہو گیا تھا کہ گویا کہ وہ ایسے ہی تھا جیسے انسانی جسم کا کوئی حصہ اگر گل جائے تو اس کو کاٹ دینے ہی میں آفیت ہے ورنہ پورے جسم کے لیے وہ چیز جو ہے وہ مذر ہوگی ایمپوٹیشن ہو جاتی ہے ہاتھ کا آرم کا ایمپوٹیشن ہو گیا پیر کا ایمپوٹیشن کر دیا گیا تو اتنا گل سڑ گیا ہے کہ یہاں سے متعفیل مواد جو ہے خون میں جذب ہو کر پورے جسم میں جائے گا تو پوری جان جو ہے اس کی ہلاکت کا اندیشہ ہے تو اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے ان بستیوں کو کہ جو اس طریقے سے گندگی کا اور برائی کا اور معاصیت کا اور سیئیات کا برکت بن چکی ہوں اور وہ پھوڑا بن چکی ہوں پھر ان کے لیے یہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سرجیکل آپریشن ہوتا رہا ہے وہ گری پڑی ہوئی ہیں اپنی چھتوں کے بل پر کتنے ہی کوئے ہیں کہ جو بند پڑے ہوئے ہیں بڑی محنف سے لوگوں نے اپنے اپنے زمانوں میں کھوڑے ہوں گے ان سے پانی پینے والے لوگ ہوں گے یا جم گھٹے رہا کرتے ہوں گے لوگوں کے اب معطل پڑے ہوئے ہیں وہ قصر مشید کتنے ہی محل ہیں جو ان میں بڑی گچکاری کی گئی ہے بہت انہیں مصبوط بنایا گیا ہے اب جاؤ الحمرہ کو دیکھ لو کبھی مسلمان حکومت کیا کرتے تھے غرناطہ میں جاؤ اور دیکھو الحمرہ محل کیسا ہے جاؤ اور کرتبہ کی مسجد کو دیکھو کہ جہاں کوئی سجدہ کرنے والا نہیں ہے کسی کو سجدے کی اجازت نہیں ہے افَلَمْ يَسِیرُوا فِي الْأَرْضِ تو کیا ان لوگ زمین میں گھومے پھرے نہیں ہیں فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُومٌ يَاقِلُونَ بِهَا تو ہوتے ان کے دل جن سے یہ سمجھتے اور بات کی تہت تک پہنچتے یہ جو لفظ قرم کے ساتھ عقل آیا ہے اب اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے چونکہ یہ بات میری تو آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ میرے نزلی انسان ایک مرکب وجود کا حامل ہے اس کا ایک وجود حیوانی ہے خالص حیوانی مکمل حیوان اور عالی ترین حیوان انسان عالی ترین حیوان ہے تمام حیوانوں میں سب سے افضل ہے اور اس میں وہ ساری فیکلٹیز ہیں کہ جو حیوانات میں بھی ہوتی ہیں لیکن اس کا ایک روحانی وجود ہے وہ مکمل وجود ہے انڈیپینڈنٹ ہے بلکل اس حیوانی وجود سے ایک الہدہ اور مستقل بھی ذات وجود ہے یہ دونوں کیسے جڑے ہوئے ہیں یہ ہم نہیں جانتے ہیں وہ تو ہمیں یہ بھی معلوم نہیں کہ انسانی جسم میں جان کہاں ہے کچھ پتہ نہیں کہاں دل میں ہے کہیں ہیں تو دل تو بدل دیتے ہیں لوگ پھر بھی وہ جان تو ہوئی چھوئی رہتی ہے اب تو جو کچھ ہو رہا ہے آپ کو معلوم ہے تو جان کہاں ہے کس چیز سے متعلق دماغ سے متعلق ہے دل سے متعلق کھاں سے متعلق تو لائف ہی کو ہم نہیں جانتے ہیں تو لائف سے آگے روح کا تعلق کس طور سے ہے ہم کیا جان سکتے ہیں حس رب الناس رابا جان الناس اتصال بے تکیف بے قیاس یہ متصل ہے یہ جو روحانی وجود ہے اور ہمانی وجود ہے یہ متصل ہے ملے ہوئے تو ہیں لیکن یہ اتصال ایسا ہے بے تکیف بے قیاس نہ اس کی کیفیت معلوم ہو سکتی ہے نہ اس کو کسی اور چیز پر قیاس کیا جا سکتا ہے لیکن ہے دو علیدہ وجود ایک وجود پہلے پیدا کیا کہا تھا کما خلق لاکم اولا مرہ دوسرا وجود اس عالم خلق کے اندر آتا ہے اور ان میں سے ہر ایک کی دونوں کی اپنی اپنی اقل ہے روح کی اپنی اقل ہے روح کی اپنی آنکھ ہے روح کے اپنے کان ہیں اور جسم کے حیوانی وجود کے اپنے آنکھیں ہیں اپنے کان ہیں اپنی اقل ہے تو ان السمعہ والبسرہ والفعاد یہ حیوانی یہ گویا کہ انسان کے جو حیوانی ذرائع جن کے بارے میں گرتبو سورہ بن اسرائیل کی اس آیت کے حوالے اس میں تفصیلا کر چکا ہوں لیکن انسان کے اندر جو یہ روح ہے یہ دیکھتی بھی ہے یہ سنتی بھی ہے اس کے اپنے کان ہیں وہ غیر مرئی کان ہیں غیر مرئی آنکھیں ہیں لیکن اس کی اپنی اقل ہے اب یہاں دیکھئے یہ دونوں چیزیں واضح ہو جائیں گی فَتَّقُونَ لَهُمْ قُلُومٌ يَاقِلُونَ بِهَا تو ہوتے ان کے دل جن سے یہ بات سمجھتے اَوْ اَعْذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا یا ہوتے کان جن سے یہ سنتے فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلْ أَبْصَار فَلَاكِنْ تَعْمَلْ قُلُومٌ لَّتِي فِي الصُدُورِ اس لیے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوا کرتی جن اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں کے اندر ہیں یہ کونسا اندھا پا ہے ابو جہل اندھا تھا کس اعتبار سے ابو لحب اندھا تھا کس اعتبار سے ملیب بن مغیرہ اندھا تھا کس اعتبار سے ان کی آنکھیں تو اندھی نہیں تھی ان کی دل اندھی ہو گئے تھے ان کی روحیں اندھی ہو گئی تھی ان کے اوپر اپنی دنیوی اغراض اپنی زد اپنی ہٹ دھرمی اور اپنے تکبر اور اپنے جو بھی ان کے اندر عصبیتیں تھی اس کی وجہ سے اس طریقے سے ان کے اوپر پٹلیاں پڑھ چکی تھی کہ وہ روح نہ دیکھتی تھی نہ سنتی تھی تو یہ ہے اثر میں یا معاملہ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلْ أَبْسَار ایک ہے آنکھیں اندھی لیکن ہو سکتا ہے کہ دل جو ہے وہ دوسروں سے کہیں زیادہ دیکھنے والا ہو لیکن یہ ہے کہ آنکھوں کا اندھا ہونا اتنا بڑی بات ہے یہ اتنا دل کا اندھا ہونا فَلَمْ يَسِيرُ فِي الْأَنْدِ فَتَقُونَ لَهُمْ قُلُومٌ يَاقِلُونَ بِهَا دیدن دگر آموز سنیدن دگر آموز اس لئے کہ ظاہر بات ہے بستیوں کو تو وہ دیکھتے تھے کتہ بھی دیکھ رہا ہے کہ کار آرہی ہے اسے بچنا ہے وہ بھی اپنی جان بچاتا ہے انسان نے بھی دیکھ لیا اور وہ بھی جان بچانے کے لیے ایک طرف ہو گیا تو کوئی بڑا فرق نہیں یہ ہیوانی جو دیکھنا ہے وہ تو دیکھنا ہے لیکن انسان کا دیکھنا کچھ اور ہے فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلْ أَبْسَار اس لئے کہ دل آنکھیں اندھے نہیں ہوا کرتی بلکہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں کے اندر ہیں اس لئے کہ روح کا مسکن قلب ہے یہ ہم جانتے ہیں روح کا مسکن قلب ہے یہ ہم نہیں جانتے کہ کیسے کس طرح بہرحال دل کو آپ اگر کئی کٹیں گے پیٹیں گے تو کہیں وہ آپ کو اس میں روح نظر نہیں آئے گی وہ غیر مرحش ہے لیکن تعلق اس کا جو ہے وہ قلب انسانی کے ساتھ ہے صدق اللہ العظیم موسیقی